اسلام علیکم ڈیٹر سٹوڈنٹس مائی نمیز محسین علی تارید ٹوڈی آور ٹاپک ایز ڈیس اڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سٹوڈنٹس آج ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ڈیٹا بیسی کے فرسٹ چیپٹر کا سیکنڈیر کا ہم نے آج تین ڈیس اڈوانٹیجز نیکسٹ ڈسکس کرنے ہیں اگر آپ لاتمید محسین یوٹیوب چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کریں بل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہا رہنے والا لیٹیسٹ لیکچر سب سے پہلے آپ کو مل سکے بغیر وقت جائے کہ میں اپنے لیکچر کی طرف بڑھتا ہوں پارٹ ون کا آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے واش کر سکتے ہیں ویڈیو کو ہم ڈیس اڈوانٹیجز میں کل دیکھ چکے تھے سم امپورٹن ڈیس اڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آر ایز فالو ہم نے ہائی کاسٹ آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم دیکھا تھا ہائی ہارڈوئر کاسٹ دیکھے ہم نے اپوائنٹنگ ٹیکنیکل سٹاف دیکھا تھا آج ہم دیکھیں گے ڈسکس کریں گے کاسٹ آف سٹاف ٹریننگ ہماری کتنی کاسٹ لگے گی سٹاف کو ٹریننگ کرتے ہوئے اور ہم دیکھیں گے پرابلم ان رانگ ڈیٹا بیس انوارمنٹ ہمارے پاس کونسی ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں جب ہم رانگ ڈیٹا بیٹس بناتے ہیں تو اس کے انوارمنٹ کے اندر نیڈ آف ڈیٹا ڈسکنیری ہمیں کیوں ضرورت پڑھی ہے پڑتی ہے ڈیٹا ڈسکنیری کی تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کاسٹ آف سٹاف ٹریننگ کی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ساری تو یہ پہلا لفظ تھا ڈی بی ایم ایس تو بھی اس لکھا گیا تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم is a complex system and it requires trained users to use it properly ڈیٹا بیس جو ہے complex system ہے اسے required چاہیے کہ trained user جو اس کو سمجھ سکتے ہیں وہی user چاہیے اور وہ use کر سکے properly ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو this user train is required in all fields such as programming یہ جو user ہوتے ہیں یہ train ہونے چاہیے properly طور پر programming کے حوالے سے بھی اگر error آ جائے تو اسے resolve کرنا بھی انہی کی responsibility ہوتی ہے جو ہمارے پاس training ہے جو ہم نے training hire کیا ہوا ہے application development اور application اگر development کرنی پڑے ہمیں دوبارہ سے تو وہ بھی اسی training user کا کام ہے کہ وہ کر کے دے ہمیں and database administrator اور database administrator یہ 3% ہوں گے ان کا کام یہ ہی ہے کہ ہمیں جو error آ جاتا ہے ہم نے کوئی نئی application بنانا نہیں ہے نئے database management system بنانا ہے تو ان کی responsibility ہے کہ یہ ہمیں بنا کے دیں گے اور اس کو solve کر کے دیں گے problem کو an organization may need to spend a lot of amount amount for staff training یہ جو بھی organization ہوگی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ spend کریں amount for staff training staff کی training کرنے پہ وہ بہت زیادہ amount لگا دیتا ہے اسی لئے کہ آنے والے وقت میں مجھے ان سے کافی زیادہ earn کر رہا ہے کہ ان کو ان کی skill پہلے adopt کرے گا پھر جب ان میں adoption آئے گی ان کو اچھا pay کرے گا pay کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے کام بھی لے گا next بات کرتے ہیں problem in wrong database environment the problem may occur if wrong type of database environment is selected یہ problem تب اکر ہوتی ہے اگر ہم wrong type of database environment کو select کر لیں اگر ہم wrong type database environment select کر لیتے ہیں تو تب ہی ہمارے پاس problem اکر ہوتی ہے database select may also need changes due to change in requirement کیونکہ database system کے اندر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ changes جس کے مطابق ہمیں required جیسا data required اسی طرح سے ہمیں changing کرنی ہوتی ہے اگر ہم wrong environment میں چلے جائیں گے تو wrong environment کا مطابق ہم changing نہیں کر سکتے the change can be costly due to conversion and testing of the existing program اگر ہمیں chaining کرنی ہے chain کرنی پڑ جائے تو chaining ہمارے لئے costly پڑ جاتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہم convert conversion ہی کرنی ہے کہ اگر ہم نے convert کرنا ہے ایک data کو دوسری database کے اندر تو وہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اور اگر ہمیں testing of existing program اگر test کرنا پڑ جائے existing program پہلے سے بنا ہوا پروگرام پہلے سے بنی ہو چیز کے اندر اگر ہم نے rebuilding کرنی پڑ جائے تو ہمارے لئے costly پڑے گے it may requires a lot of cost to implement the changes اگر ہمیں changes کرنی ہے تو ہمیں بہت زیادہ amount چاہیے تاکہ جا کے ہم اس data کو change کر سکیں last one ہمارے پاس آ جاتا ہے need of data discriminatory another disadvantages of database management system is the need of data discriminatory اس کو ضرورت بڑھتی ہے data discriminatory stores data definitions or description of the structure of data used in database کیونکہ data discriminatory اس لئے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر اس نے data definition کو store کرنا ہے database structures کو store کرنا ہے اس کو تین چیزیں چاہیے database جو definition definition ہے وہ چاہیے اور اس کی description چاہیے اس نے اس کو data discriminatory ضرورت پڑھتی ہے کہ database administrator جو ہوتا ہے وہ غلطی بھی کر سکتا ہے تو اس کو وہ resolve کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا error ہو جاتا ہے it ensures جو ایک ضرورت جو جو ڈیٹا آپ کا ہے وہ ایک ضرورت جو ڈیٹا بیس جو ڈیٹا جو ڈیٹا ڈیٹا ہے اس جی ٹائپ کو ڈیٹا چاہیے اٹسی اور بھی اس میں بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں ڈیٹا ٹشکنریری اس لئے اس لئے استعمال کی جاتی ہے کہ جو ڈیٹا بیس کو اکسیس کرنا آرہا ہے یا ڈیٹا کو اکسیس کر رہا ہے وہ آن آتھرائیز پرسن ہو جائے آن آتھرائیز پرسن ہو ڈیٹا بیس کا جو ڈیوزر ہے استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ آن آتھرائیز نہ ہو آتھر پرسن ہونا چاہیے ڈیٹا ٹشکنریری اس ویری ڈیوزفل ٹول بٹ اٹھ آلسو ایکسپینسیو ڈیٹا ٹشکنریری جو ہے وہ ڈیوزفل ٹول ہے لیکن بہت کاؤسٹلی ہے ڈیوزنگ بائی ڈیٹا بیس اور یہ ہارڈویر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جس کے مطابق ہمیں زیادہ کاؤسٹ پڑتی ہے سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا لیکچر ہوپسو فرس چپٹر آپ کو ٹوٹلی میں نے ڈیفائن کر دیا ہے اے ٹو زی ہوپسو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہے اگر آپ کا کوئی قویسٹن کیوری ہو تب بھی میں دوبارہ اس کو کوشش کروں گا کہ آپ کو ریزولف کر دوں آپ میرے لیکچر سے اگر مطمئن ہیں تو آپ کمنٹ بوکس میں میسی ڈراب کر دیا کریں اس سے مجھے حوصلہ افضائی ہوگی لیکچر کو اپنے فیلوز کے ساتھ شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں لن وید محسین علی یوٹیوب چینل کو ملتے ہیں نیکس چپٹر کے ساتھ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ